اسلام علیکم فرنگز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل خود سر شازمہ نے جیسے ہی زیشان اور سونیا کو ساتھ دیکھا تو اپنے غصے پر کابو نہ رکھ سکی اور بہت ہی باتیں کہہ دی یہ تک کہہ دیا کہ تم لوگوں کی پکچرز مامو کو سینڈ کرتی ہوں اب تو زیشان شدید غصے میں آگیا اور کہہ دیا کہ یہ میری بیوی ہے تب بس شازمہ کی شکل دیکھنے والی تھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتے ہی اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتاتی ہے کہ میں آپ کو کہتی تھی نا کہ یہاں پر زیشان اور سونیا کا تعلق ہے اسی لئے مجھے ڈیووس ہوئی اب تو باپ کو بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی زیشان نے جان بوچ کر اس کو طلاق دی صرف اور صرف سونیا سے شادی کرنے کے لیے شازمہ کو سب اچانک سے ہی بیچارہ سمجھنا شروع ہو گئے وہاں پر سونیا اور زیشان کے سٹوری یہ ہے کہ زیشان بہت زیدہ پریشان ہے ظاہر ہے اس نے آج اپنی محبت کو دیکھ لیا شازمہ جیسی بھی تھی زیشان کی پہلی محبت تھی سونیا نے یہ بات observe تو کی اور اسی لئے زیشان سے آج بات کر ہی لی اور کہہ ہی دیا دیکھیں زیشان ہمارا اندر روم میں جو بھی تعلق ہے میں نہیں چاہتی کہ ہمارے اس تعلق کا باہر والوں کو بتا چلے باہر سب کے سامنے ہم اپنے رشتے کو on کرتے ہیں انہیں خوش رہ کر دکھاتے ہیں تاکہ انہیں ہماری خوشی سے خوشی ملے وہ ہمارے گھر والے ہیں وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ہمیں دکھی تو وہ بھی دکھی ہو جاتے ہیں اور میں اپنی وجہ سے کسی کو بھی دکھ دینا نہیں چاہتی تو آپ پلیز باہر سب کے سامنے ایک میرے ساتھ نارمل بیہیو کیا کریں ویسے ہی جیسے ایک شہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے زیشان کو سونیا کی یہ بات اور سمجھداری بہت ہی اچھی لگی زیشان تو آہستہ آہستہ کائل ہوتا جا رہا ہے سونیا کی سمجھداری کا مگر ابھی بھی شازمہ کو بھلانے میں اسے ٹائم لگے گا اور سونیا یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہے اسی لئے تو وہ بہت ہی زیادہ سبر کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ جانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن زیشان کو اپنی محبت سے پا ہی لے گی یہاں پر شازمہ جو کی شدید غصے میں ہے اور اپنا غصہ ردہ پر نکالنے کی کوشش کرتی ہے مگر ردہ ایسی نہیں جو شازمہ کی ساری باتیں سن کر برداشت کر لے یہاں پر تو شازمہ نے یہ تک کہہ دیا کہ پتہ نہیں تم لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو اور وہاں پر سونیا نے زیشان کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے پتہ نہیں یہ سب تم لڑکیاں کیسے کر لیتی ہو جب ردہ کی حد پار ہوگی تو ردہ بول ہی پڑی کہ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تمہیں زیشان نے طلاق دی مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا تمہارے اسی رویے کی وجہ سے تمہارے شہر نے تمہیں چھوڑا پہلے تمہیں نازیہ کا گھر بڑھ بات کرنے کی کوشش کی اور اب میرے پڑھا گئی ہو میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتی تو شازمہ بھی غصے کی بہت تیز ہے گلاس پٹک کر نیچے پھینکا اور کہا کہ جیسے اس گلاس کی حالت کی ہے نا ویسے ہی تمہاری حالت بھی کر دوں گی امی آپ اپنی بہو سے کہیں کہ وہ مجھ سے دور رہا کرے اب ماں بچاری کس کس کو کہے کہ شازمہ سے دور رہا کرے شازمہ کو خود بھی اپنے آپ کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے شاید وہ خود کو بدلے تو سب کچھ بدل جائے اور جیسے ہی شازمہ بدلے گی ویسے ہی ہر طرف سکون کی فضا پھیل جائے گی شازمہ کا انجام اور اس کا اکیلا پنتوں میں نظر آ ہی رہا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا مگر ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے کہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا جس کی مجھے بہت زرادہ ضرورت ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر